اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم مدنی کا عائدہ کا سبق نمبر اٹھارہ حروف مقتعات پڑھ رہے ہیں آج اس کا لاس لیسن ہے انشاءاللہ عزوجل کل سے سبق نمبر نائنٹین سٹارٹ ہوگا تو سٹارٹ کرتے ہیں اللہم مفتح علینا حکمتک وانشور علینا رحمتک یادل جلال بلکرام رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم مفتح علینا حکمتک وانشور علینا رحمتک یادل جلال بلکرام رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی یفقہ قولی تو ہم نے یہ دو لائنیں آج پڑھنی ہے انشاءاللہ عزوجل بسم اللہ الرحمن الرحیم علف لامیم اب یہاں بھی کون کون سے قانون اپلائی ہو رہے ہیں میں آپ کے لئے چلتا ہوں سیکنڈ ٹائپ پر یہاں پر دیکھیں حروب مدہ کے بعد سکون اصلی یعنی جزم یا تشدید ہو تو مدے لازم ہوگا اب یہاں پر دیکھیں کیا چیز آ رہی ہے علف کا علف آ گیا لام کے ہجے جب دیکھتے ہیں تو لام میں دیکھیں کہ علف مدہ ہے علف سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے اس لئے علف مدہ ہوا علف مدہ کے فوراں بعد جو ہے وہ میم ساکن ہے یعنی سکون اصلی آیا ہے اور لہٰذا یہاں پر کون سا قانون اپلائی ہوگا مدے لازم کا اس کے بعد یہاں پر دیکھیں میم مشدد ہے اور میم مشدد میں ہم نے قانون میم مشدد کا قائدہ پڑا ہوا ہے کہ میم مشدد جہاں بھی آ جائے ہم نے وہاں پر غنہ لازمی کرنا ہے یعنی ناک میں آواز لازمی لے کر جانی ہے اس طرح کر کے غنہ لازمی کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کی مقدار کتنی ہوگی دو حرکات کے برابر اور اس کے بعد دیکھیں یا مدہ ہوا ہے کیونکہ یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے اور اس کے فوراں بعد دوبارہ میم ساکن آیا ہے لہٰذا یہاں پر میم ساکن کا قائدہ نہیں ہے بلکہ کوئی بھی ساکن آ جائے حروف مدہ کے بعد کوئی بھی سکون اصلی آ جائے کوئی بھی ورڈ پر ہو سکتا ہے کسی بھی لفظ پر ہو سکتا ہے سکون اصلی آ جائے تو مدے لازم کا قانون اپلائی ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پر کتنی چیزیں آ گئیں مدے لازم میم مشدد مدے لازم یعنی تین چیزیں یہاں پر کور ہوں گی انشاءاللہ عز و جل کس طرح بڑھیں گے الف لام میم یہاں پر دیکھیں یہی سیم چیز ہے اور اب اس میں صرف رعا کا اضافہ کرنا ہے یہی سیم چیز ہے کہ پہلے الف سیمبل کا سیمبل ہے لام پر مدے لازم کا قائدہ اپلائی ہو رہا ہے اس کے بعد میم مشدد کا قائدہ اپلائی ہو رہا ہے اس کے بعد دوبارہ میم جو ہے میم کے اوپر جو ہے وہ مدے لازم کا قائدہ اپلائی ہو رہا ہے اس کے بعد رعا کھڑا زبر کے ساتھ ہے تو لہذا اس کو کس طرح پڑھیں گے یہاں پر دیکھیں زیادہ لمبہ نہیں کرنا ہا میم دو حرکات کے برابر بس ہا 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 بس اتنا ہی لمبہ کرنا ہے ٹھیک ہے ہا میم ٹھیک ہے اور یہاں پر بھی مدے لازم کا قانون اپلائی ہو رہا ہے کیونکہ یا مدہ کے بعد سکون اصلی آیا ہے تو لہذا میم مدہ ہوگا یعنی مدے لازم ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں عائن سین اور کاف یہ تینوں جو ہیں یہ مدے لازم کے قائدے کے ساتھ ہیں کیسے بلکہ نہیں سین کاف یہ دو مدے لازم کے قائدے کے ساتھ ہیں یہ مدے لین لازم کے قائدے کے ساتھ ہیں کیونکہ حروف لین کے فوراں بعد سکون اصلی آیا ہے لین کیوں ہوا کیونکہ یا ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے لہذا آئی ٹھیک ہے لین ہوا اور اس کے بعد جو حروف لین کے فوراً بعد سکون اصلی آیا ہے جزم اور اس وجہ سے یہاں پر مد لین لازم کا قائدہ اپلائی ہوگا مد لین لازم کا قائدہ اپلائی ہوگا دوبارہ دیکھ لیتے ہیں مد لین لازم کو حروف لین کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لین لازم ہوگا جیسے عین یہاں بھی وہی مثال دی ہوئی ہے اب یہاں دیکھ لیں عین مد لین لازم ہے یہ اس کے بعد دیکھیں سین یا مدہ کے فوراً بعد یعنی حروف مدہ کے فوراً بعد سکون اصلی ہے تو یہاں پر مد لازم ہوگا اس کے بعد یہاں پر بھی حروف مدہ کے فوراً بعد سکون اصلی ہے یہاں پر بھی مد لازم ہوگا مد لین لازم مد لازم مقدار سب کی برابر ہے یعنی چھے چھے حرکات کے برابر کھینچنا ہے عین تینوں کی مقدار برابر ہونی چاہیے تو پھر زیادہ خوبصورتی پیدا ہوگی اس کے بعد یہاں دیکھیں یہاں پر تواہ کھڑا زبر کے ساتھ آیا ہے اس کے بعد یا مدہ کیوں ہوا کیونکہ یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے اور اس کے بعد یہاں پر دیکھیں ساکن یعنی سکون اصلی آیا ہے یا مدہ کے بعد اچھا ایک چیز آپ نوٹ فرمالیں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ کھڑا زبر جبی ہوتا ہے تو وہ بھی حروف مدہ کے قائم مقام ہے کیونکہ اس کو جب ہجے کرتے ہیں یہاں دیکھیں کیسے لکھا ہوا ہے تو وہ علف مدہ ہی بنتا ہے کیونکہ علف سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے ٹھیک ہے یہاں پر مدہ لازم کا قانون اپلائی ہوا یہ حروف مدہ میں اس کے علف مدہ آیا ہے یہاں پر مدہ لازم کا قائدہ اپلائی ہوا یہاں پر دیکھیں پھر دوبارہ یا مدہ اور مدہ لازم کا قائدہ اپلائی ہوا یا مدہ کی وجہ سے کیونکہ یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے اور اس کے بعد سکون اصلی ہے تو یہاں پر ایک علف مدہ دوسرا یا مدہ اور پھر مدہ لازم اور پھر دوبارہ یا مدہ اور پھر مدہ لازم ٹھیک ہے یہ پانچ قانون اپلائی ہوئے ہیں اس کے بعد دیکھیں یہاں پر دیکھیں علیف سیمپل ہے اس کے بعد علیف مدہ آیا ہے علیف مدہ کے فرمانباد سکون اصلی میم پر ہے اور مدہ لازم کا قانون اپلائی ہو رہا ہے اس کے بعد میم مشدد کا قائدہ اپلائی ہو رہا ہے گھنہ کرنا ہے اس کے بعد یا مدہ کا قائدہ اپلائی ہو رہا ہے یا مدہ کے فرمانباد سکون اصلی ہے سکون اصلی کے وجہ سے مدہ مدہ لازم کا قانون اپلائی ہو رہا ہے اور اس کے فرمانباد علیف مدہ ہے علیف مدہ کے فرمانباد دوبارہ سکون اصلی ہے لہذا پھر دوبارہ مدہ میں سے حروف مدہ میں سے مدد لازم کا قانون اپلائی ہو رہا ہے تو کتنی مددات ہوگی یہاں پر کتنے قائدے ہوگئے علیف مددہ مددہ کے بعد مدد لازم مشدد مشدد کے بعد یا مددہ یا مددہ کے بعد دوبارہ مدد لازم اور پھر اس کے بعد علیف مددہ علیف مددہ کے دوبارہ بعد سکون اصلی سکون اصلی کی وجہ سے دوبارہ مدد لازم کا قانون اپلائی ہو رہا ہے یعنی پانچ چھے چیزیں یہاں پر اپلائی ہو رہے ہیں پانچ چھے قانون جو ہیں وہ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد دیکھیں اللہ اب ان کو وصل اور جو ہے اپنا وقف دونوں کی صورت میں پڑھ سکتے ہیں وصل کی صورت میں یعنی ملانے کی صورت میں میم پر زبر پڑھیں گے اور ماللہ پڑھیں گے اور اگر وقف کرنا ہے تو وقف کی صورت میں رکیں گے اور اللہ پڑھیں گے ٹھیک ہے اب اس میں دیکھیں سمپل کے فرن بعد سکون اصلی کی وجہ سے مدل لازم کا قانون اپلائی ہوا ہے مدل لازم کے فرن بعد میم مشدد ہے میم مشدد پر گھننا کرنا ہے اس کے فرن بعد یا مدہ کا قائدہ ہے یا مدہ کے قائدے کے فرن بعد سکون اصلی میم پر ہے اس وجہ سے مدل لازم کا قائدہ اپلائی ہوگا اور اس کے فرن بعد اللہ اللہ کا لام موٹا پڑھیں گے کیونکہ زبر ہے اگر وصل کریں تابعی زبر پڑھنی ہے اسے اللہ کا لام موٹا ہوگا اگر اپنا وقف کریں تابعی اللہ یعنی زبر ہوگی تو اس وجہ سے اللہ موٹا پڑھیں گے پور کر کے پڑھیں گے اس کے بعد دیکھیں اب یہاں پر دیکھیں کہ کافر جو ہے وہ علف مدہ ہے علف مدہ کے فرن بعد سکون اصلی ہے لہٰذا یہاں پر مدل لازم کا قانون اپلائی ہوا اس کے بعد علف مدہ کھڑا زبر پر یا مدہ یا کھڑا زبر پر ٹھیک ہے اور اس کے فرن بعد عین عین جو ہے وہ یا حروف لین کی وجہ سے آیا ہے حروف لین کا قائدہ اولائی ہو رہا ہے عین پر اور عین کے فرن بعد یعنی حروف لین کے فرن بعد سکون اصلی ہے نون کے اوپر اس وجہ سے مدل لازم کا قانون اپلائی ہوگا اور اس کے فرن بعد قواد ہے یعنی علف مدہ کے فرن بعد سکون اصلی آیا ہے جہازہ یہاں پر بھی مد لازم کا قانون اپلائی ہوگا اب اس میں ایک اضافی چیز مد لین لازم یعنی آئین کی وجہ سے آیا اور مد لین لازم کا قائدہ صرف آئین پر میں نے اس نین اگزیمپلز میں پڑھا ہے باقی قرآن پاک جب پڑھیں گے انشاءاللہ حضرت و جلد تو وہاں دیکھ لیں گے تو یہ ہمارا سبق پورا ہوا تب تک اللہ حافظ وما علینا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی پاک بھارگاہ میں ہماری اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے آپ کا پڑھنا شیئر کرنا اللہ تعالیٰ بھی آپ کی اپنی پاک بھارگاہ میں بھی قبول و منظور فرمائے ہم سب کو اس کا اس صدقے جاریہ کا سواب ہو اور برنے تک جاری رہے تب تک کے لئے اللہ حافظ وما علینا جل بلا جزاک اللہ خیرہ اللہ حافظ